موسیقی 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 آلو کوفتے بنیں گے یہ دیکھیں میں ہانڈی کے اندر بنا رہی ہوں یہ دیکھیں مٹکا کوفتے یہ میں تھوڑا سا آئیچ تیز کر دیتی ہوں اور سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں یہ دیکھیں اب یہ اس ریسیپی کی طرف آجیں یہ لسہ ندرگ اور پیاز میں نے پیس لی ہے یہ خوش پیساوہ دھنیا ہے یہ مرچے ہیں یہ ہلدی ہے اور یہ دو چمچی میں نے لیے دہی اور یہ دیکھیں یہ نمک ہے چلیں آئے ریسیپی کی طرف اور یہ آلو ہیں اب آئیچ گرم ہو چکا ہے تو میں اب اس میں ایٹ کروں گی یہ لسہ ندرگ کا پیسٹ یہ دیکھیں یہ ایک کلو کے حساب سے میں نے بنانا ہے تو میں پھر یہ مسالہ بھی زیادہ رکھوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیئے ہیں مسالے اب مجھے ڈالنا ہے ہلدی یہ میں ہلدی بھی ڈال رہی ہوں دو چمچی یہ پیساوہ دھنیا ہے اور یہ پیسیوی مرچے ہیں اب میں جب تک مسالہ تیار کرتے ہوں یہ میں نے مسالہ ڈال چکی ہوں اب یہ نمک ڈال لوں گی آدھا میں نے نمک کوفتوں میں ڈال دیا تھا اب میں اپنے حساب سے ڈالوں گی آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال لیے گا یہ دیکھیں مسالہ بھنے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہانڈی کوفتے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے دہیری ایٹ کر دی ہے اس کے اندر اور اب یہ میرا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے میرا مسالہ بلکل اچھی طرح اس کی بھنائی کر لی ہے میں نے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کے اندر ایک کپ کے قریب ہم پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر کوفتے ڈالنا شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا آنچ میں سلو کر دوں گی اب میں اس کے اندر کوفتے ڈالتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں یہ کوفتے ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں یہ کوفتے ڈال کے تھوڑا سا دیر پکاؤں گی دیکھیں میں نے کوفتے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر پھر یہ تھوڑا سا سخت ہو جائیں گے تو پھر میں آلو بھی ڈالوں گی اس کے اندر پھر آپ سے ملتی ہوں اور اب میں اس کو تھوڑا سا ڈھک دوں گی یہ میں نے ڈھک دیا ہے اور میں تھوڑی سی آنچ ہلکی کر دوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑی دیر بعد دیکھیں یہ آلو یہ نا کوفتے بھون رہے ہیں بلکل مزیدار سے دیکھیں ایک بھی کوفتہ میرا ٹوٹا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ایک بھی کوفتہ ٹوٹا نہیں ہے یہ اسی میں ہی بھنائی ہو رہی ہے اب میں اس ٹائم پر میں آلو ڈال دوں گی تاکہ ہمارے آلو بھی ساتھ ساتھ گل جائیں یہ دیکھیں میں آلو بھی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہی بن رہی ہے بن رہے ہیں آلو کوفتے دیکھیں اور یہ دوسری طرف میں نے اپنی چڑھا دی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل بخار چل رہے ہیں سینے خراب ہو رہے ہیں گلے خراب ہو رہے ہیں تو یہ میں نے بچوں کے لیے یخنی بھی بنائیے یہ دیکھیں آپ یہ تھوڑا سا میں ڈھک دوں گی اسے تاکہ اسی میں ہی آلو بھی ہو جائیں پھر میں آپ سے یہ دیکھیں کتنے اچھے بھنے ہیں اور یہ دیکھیں آلو بھی سی میں ہی کل رہے ہیں اور یہ دیکھیں میرے کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اگر آپ اسی طرح بنائیں گے تو لوگ کہتے ہیں کھلے برطن میں بنانا چاہیے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ہانڈی کے اندر بنائے ہیں اور دیکھیں بلکل کیسے مزیدار سی یہ کوفتے بن رہے ہیں کلر دیکھیں آپ اس کا اور یہ دیکھیں آلو بھی اور میں دیکھیں یہ لکڑی کا ہی چمچ یوز کر رہی ہوں یہ دیسی ٹرپس ہوتی ہیں اگر ہم نے مٹکی کی ہانڈی استعمال کرنی ہے تو پھر ہم نے لکڑی کا چمچ لازمی استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردستے بن رہے ہیں یہ آلو کوفتے اور میں برابر چلا بھی رہی ہوں لیکن یہ ٹوٹ نہیں رہے ہیں اور اب میں اس میں شوربہ عید کر دوں گی تاکہ یہ شوربہ جب تک بنے گا پکے گا تو آلو بھی گل جائیں گے میرے اور یہ کوفتے بھی اچھے بن جائیں گے پورا ارخ اتر جائے گا یہ دیکھیں ہم میرے یہ دیکھیں ہم میرے پانی بھی ڈال دیا ہے جتنا مجھے شوربہ رکھنا تھا اتنا میں نے پانی ڈال دیا ہے تو اب میں یہ ڈھککن بند کر کے پانچ دس منٹ تک اس کو پتاؤں گی تاکہ میرے کوفتوں کا ارخ شوربے میں اتر جائے اور آلو میرے گل جائیں چلیں پھر ملتی ہوں میں آپ کو ڈش آؤٹ کے ٹیم پر مجھے لے جائیں ڈیوڑی ڈیروڑی جائیں 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 من تشجر جائیں چلیں اب میں دیش آپ کو دکھاتی ہوں میرے کوفتے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو میں اب ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں کتے مزیدار سے کوفتے بنے ہیں آپ لوگ کریے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں کتے مزیدار سے کوفتے آلو بنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اکثر میں سردیوں میں اسی میں ہی بناتی ہوں تاکہ اس میں کھانا گرم رہتا ہے اور ذائقہ بھی بہت ہوتا ہے اور بہت مزیدار سے بنتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتا خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت مزیدار بنتے ہیں یہ کوفتے آلو اور آپ لوگ کھا کے اور بنا کے ٹرائے کریے گا پھر مجھے کمیون میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں کوفتے آلو اور آپ اپنے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا بیبی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی